بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رات بلوچستان میں دیشتگردی کے جو واقعات ہوئے مختلف شعراؤں میں ناکابندی کی گئی خوف خراس کا ایک ماحول پیدا کیا گیا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیشتگرد کس قدر ظالم ہے وہ زوراور ہے تو ان تمام دیشتگردی کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں اور نہ یہ بلوچی ہمارے روایات میں ہیں نہ اسلامی روایات میں ہیں کہ کوئی مسافر آپ کے ملک میں آرہا ہے آپ کے صوبے میں آرہا ہے آپ کے گھر میں آرہا ہے آپ شناخت کی بنیاد پر اس کی قتل کریں ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے اور یہ ہماری بلوچی روایات میں بھی نہیں ہے ہم نے اپنی دشمنوں کو جو ہمارے گھر میں آتے تھے ہماری تاریخ میں ہیں کہ کوئی دشمن بھی جب گھر آتا تھا تو ہم اس ٹائم اس کی حفاظت کرتے تھے نہ کہ مسافروں مظلوموں اور نہتوں کی قتل کرنا بلوچی تاریخ میں پایا جاتا ہے تو اس کی شدید الفاظیں مضمت کرتے ہیں اور حکومت بلوچستان لوحکین کے ساتھ ہے شہدہ کے درجات بلند ہو اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں یہ جو دیشتگردی کی جاری ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں بلوچستان میں یہ دیشتگردی میں ملوث ہیں اور یہ اس طرح کے واقعات سے خوف خراس کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بلوچستان کی ترقی سے خائف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان آگے بڑے بلوچستان میں ترقی ہو بلوچستان کی نوجوان آگے جائے بلوچستان جو پرام نرخوشال بلوچستان ہے وہ خواب ہماری پائے تکنیل کو پہنچے تو اس سے خائف ہیں اور دیشتگردی کے واقعات سے اور اس طرح کی کاروائیوں سے وہ بلوچستان کو ترقی سے روکنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کریاست بلکل کمزور نہیں ہے ہم بلوچستان کی آمن امان کو کسی کو بھی خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے